اکثر ہنسا کی آگ کے لپیٹے میں رہنے والا پشیم اتر پردیش ایک بار پھر سے ہنسا کی آگ میں بھڑتا ہے اس بار علاقہ ہے بولند شہر کا جہاں عوید بوچر کھانے پر بوال مچ گیا بیڑ تلوی زیادہ اکرمک ہو گئی کہ تھانے پر ہی حملہ بول دیا تصویریں دیکھئے عوید بوچر کھانے کو لے کر بھیر ادھر ہو گئی لوگوں میں غصہ ایسا بڑھا اس سامنے جو ملا اسے ہی نشانہ بنایا کسی نے پتھراؤ کیا تو کسی نے ڈنڈے لے کر وہاں کھڑی گاڑیوں کو نشانہ بنایا جسے جو ملا اسی سے حملہ کیا گیا پلس کرمچاری لگتار بھیر کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے لیکن اگر بھیر ماننے کو تیار نہیں بھیر میں غصے کی آگ کچھ اس طرح پھیلی تھی کہ گاڑیوں کو ہی آگ کے حوالے کر دیا گیا اسی ہنگابے میں بھیر کی اور سے پتھراؤ میں سیانہ تھانے کا انسپیکٹر سبوت کمار سنگھ کے ساتھ دو لوگوں کی بات ہو گئے جب کی کئی زخمی ہو گئے بھیر جب کابو میں نہیں آئی تو پولیس کو آس اگیس کے گولیں چھوڑنے پڑے لیکن تب تک کافی دیگ ہو چکی تھا جو برباد ہو نہ تھا وہ برباد ہو چکا تھا چنگرابوٹی جو سیانہ تھانے کا گاؤں ہے اس میں گوکسی ہونے کی بات سامنے آئیتی تو اس میں پھرند پولیس اور جو ایکیوٹی مائزیسٹریٹ سے انہوں نے موقع پر پہنچ کرتے اس کو پھرند جو اس میں کاروائی ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت جو ہے کچھ لوگ آس پاس کے لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو کبجے میں لے کر کے روڈ جام کرنے کی کوشش کی تھی اور اس روڈ جام تو پھلوانے کے لیے جب پولیس لگاتار ان سے بات بھی کر رہی تھی کاروائی ساواسوسن بھی دیا تھا اس ویچ میں کچھ لوگوں نے اس پہ حملہ کیا اس میں ہمارے سیانہ تھانے کے جو انچار جیسے چھوڑ ہیں ان کی جو ہے وہاں پہ ان کو چوٹا گی تھی جب ان کو ہاتھ پٹل لے گئے تو وہاں پہ یہ برادریٹ بتا رہے گا پورے علاقے میں تناب ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے بھارت پولیس بل تینات کی گئی ان سب کے بھی سوال یہاں پر یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ آخر اتر پردیش میں کیوں بھیڑ اتنی آکرمک ہو رہی ہے کیا اتر پردیش میں پولیس بھی سورکشت نہیں ہے